بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تک نیوز میں خوش آمدیل میں ہوں میاں نواز کریمی اور چلتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کی جانب سرگودہ میں ایف بی آر کی جانب سے فرنیچر ایسوسییشن پر رقبہ کے لحاظ سے ٹیکس آئیت کرنے اور بلا جواز دکانوں کو سیل کرنے پر فرنیچر ایسوسییشن سراب پہتجاج بن گئے دکانیں سیل کرنے کے خلاف آج دوسرے روز بھی شیٹر ڈاؤن ہرتال جاری ہے ظاہرین نے ایف بی آر کے خلاف شدید نعر بازی بھی کی تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں ایف بی آر کی جانب سے فرنیچر ایسوسییشن پر رقبہ کے لحاظ سے ٹیکس آئیت کرنے اور بلا جواز دکانوں کو سیل کرنے کے خلاف فرنیچر ایسوسییشن کے شیٹر ڈاؤن ہرتال آج دوسرے روز بھی جاری ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرنیچر ایسوسییشن کے صدر سلمان مغل مختار مرزا ندیم نور رانہ ریاض نوید محمود سمی دیگر نے کہا کہ اب بی آر کے اہلکاروں کے موں کو خون لگ چکا ہے اور وہ بلا جواز بغیر کسی قانونی کاروائی کے دکانیں سیل کر رہے ہیں اور ڈی سیل کرنے کی آرڈ میں پانچ پانچ لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں جو سراسر ظلم ہے جس طریقے سے آپ لے رہے ہیں یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس وقت سرگودہ میں فرنیچر ایسوسیشن کو سیل کیا جا رہا ہے دکانیں سیل کر رہے ہیں ایسا نہ کریں من پسند پسند نہ کریں سرگودہ کو پسماندہ علاقہ سمجھ کر اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں ایف بی آر حملے پر حملہ کیے جا رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس شاپ کو سیل کرنا اور کس شاپ کو نہیں سیل کرنا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر طریقہ کار تاجروں کا اپنا نہ ہوگا اس طرح کی گنڈا گردی ہم برداشت نہیں کریں گے اگر ہماری دکانوں کو ڈی سیل نہ کیا گیا تو ایف بی آر کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے چلتے ہیں دعوت خیل میاں والی کی جانب پنجاب بھر کی طرح میاں والی میں بھی موفت آٹے کے تین پوائنٹس بنا دیا گئے جہاں انتہائی ترتیب سے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں زلی انتظامیہ کی جانب سے شنافتی کارڈ کو چیک کر کے آٹا دیا جاتا ہے بہترین انتظامات پر اہل علاقہ کا ڈپٹی کمیشنر میاں والی سجاد احمد خان کو خراجت تحسین اگاہ کریں گے سید عابد حسین شاہ جی بلکل میاں والی میں بھی تین پوائنٹ بنائے گئے ہیں موفت آٹا تقسیم کرنے کے جہاں پر بہت ہی بہترین قسم کا جو ہے وہ سسٹم بنائے گیا ہے خواتین اور مرد جو آتے ہیں وہ کرشیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں ایل کار جن کی ڈیوٹی ہے وہ ان کشن اگزی کارٹ ایک ایک بندے کشن اگزی کارٹ چیک کرتے ہیں اور جن کا نام جو ہے وہ اس ایپ میں آتا ہے اسے وہ بلا کرو اور بہترین طریقے سے اور بہترین اچھے ہی انتظامات اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ جی سی میاں والی سجاد احمد خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی محنت سے اور اپنی نگرانی میں جو یہ تین پوئنٹ انہوں نے قیم کیے ہیں اور ان پر جن اگل کاروں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو آٹا تقسیم کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی بھگدر نہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی بات انتظامی نہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آج تاکہ ایک ہفتہ ہوا ہے تقریباً یہ آٹے کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اور یہاں میاں والی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا جو ہے وہ کریڈڈ ڈی سی میاں والی سجاد احمد خان کو جاتا ہے سید عابد حسین دعود خیل میاں والی رکھ کرتے ہیں قصور کی جانب سابق سینیٹر و ایم این نے چودری منظور کی کافشوں سے نادرہ کا سٹیٹ آف دی آرڈ اپ گریڈڈ اور پنجاب کا خوبصورت ترین آفیس پرانی سبزی منڈی نئے بزار کے باہر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے آفیس سے متعلقہ دیگر عمور پر سہولیات مل سکیں گی تفصیلات ملک رشید کی اس ریپورٹ میں رہنما پیپلز پارٹی اور سابق ایم این نے چودری منظور احمد نے ہمیشہ قصور کی عوام کے لیے اچھا سوچنے اور بہتر کرنے کی کوشش کی عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے قصور شہر میں نادرہ کا آفیس دوبارہ شروع کروا دیا گیا سابقہ حکومت میں مقامی ایم این نے کی لاپ روائیوں کی وجہ سے نادرہ آفیس شہر قصور سے باہر بائی پاس پر منتقل کر دیا گیا تھا مگر عوام کا خیال کرتے ہوئے چودری منظور احمد نے اپنی کافشوں سے پرانی سبزمنڈی قصور بیرون نیا بزار میں پنجاب کا خوبصورت ترین نادرہ آفیس منتقل کروا دیا اور قصور کی عوام کے لیے ان کا یہ ایک اور اہد ساز کارنامہ ہے اس حوالہ سے چودری منظور نے آپ تک نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کے سبز میں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نادرہ کے چیئرمن کا نادرہ کے تمام اصطاف کا ڈی جی کا اور ڈی جی صاحبان جنہوں نے ان دنوں نے یہ کہا میں قصور کا آج یہ دفتر نے امنا کام شروع کر لیا ہے پچھلے چھ ماہ کی مینہ سے ہم نے اس کو مسلسل مختلف جگہ پر چکر لگا کر اس کو آپریشنل کیا ہے تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹ آف دار پنجاب میں کیا مجھے نہیں لگتا کہ اسلامباد میں بھی کوئی ایسا دفتر ہوگا اس وقت جس کے دس کاؤنٹرز ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا دیکھیں اس کی جگہ دیکھیں اس کے دفاتر دیکھیں باقی جگہ دیکھیں یہ قصورت جو آفس ہے وہ اس وقت موجود ہے یہاں میں قصور کے شہریوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو پیٹی آئی کی حکومت میں یہ دفتر باہر نکالا گیا تھا وہاں واپس آ گیا ہے اب ہماری ماں بہنیں خواتین و حضرات بزرگ یہاں پہ آئیں تشیف لائیں یہاں پہ پیدر لائیں اور خواتین کے لیے علیدہ کاؤنٹر موجود ہے اور یہاں پہ بزرگوں کے لیے علیدہ کاؤنٹر موجود ہے اور اس نے خوبصورت آفس مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور جگہ پہ ہو تو اس خوبصورت آفس نے جب آج کام شروع کیا ہے تو میں اس پہ قصور کے شہریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں کے سٹاف کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کرتا ہوں کہ انہوں نے جس میند اور جا فشانی سے کام کیا ہے آپ سے بھی اپیل ہے کہ ان سے تعاون کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو ان کے انچاز کو بتائیں یہ خوبصورت دفتن خوبصورت شہر خوبصورت شہر کسیور کے خوبصورت لوگوں کے لیے شہریوں کے لیے آج سے کام شروع کر دیا ہے ایسے فلاحی کام کرنے سے عوام کو سہولیات تو ملتی ہیں جبکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بھی ملتی ہے اور چہدری منظور نے ہمیشہ کسور کے لوگوں کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش کی ہے ان کے یہی کام انہیں آنے والے وقت میں کامیابیوں سے ہم کنار کریں گے ملکرشید احمد کسور خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے آٹا پوائنٹ پر سستہ آٹا تقسیم میں بے ذاتگیوں کے خلاف صبح سے آٹا لینے آئیں سیکڑو خواتین نے ملتان روڈ کو بلاک کر کے شدید احتجاج اور انتظامیہ کے خلاف زبردست نارے بازی کی پھول نگر سے ہمارے ریپورٹر خالد پرویز کی ریپورٹ کے مطابق پھول نگر اور گردو نوا میں آٹا پوائنٹ پر خواتین صبح چھ بجے سے گورمنٹ ہائی سکول نمبر ایک پہنچ جاتی ہیں تاہم خواتین نے بتایا کہ ہم صبح چھ بجے سے آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ کر کھڑی ہیں مگر ہمیں کئی گھنٹوں سے آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا جبکہ وزیراعظم کے اعلان کے مطابق سستہ آٹا وافر مقدار میں موجود ہے مگر کسی کو دیا نہیں جا رہا جس پر ہم روڈ بلاک کرنے پر مجبور ہوئی ہیں ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آٹا سپلائی نہیں کیا جاتا تاہم مقامی پولیس نے منت سماجت کر کے روڈ کھلوا دیا ہے رکھ کرتے ہیں گھوٹکی کی جانب اسسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی رانا محسن امتیاد نے قیمتوں میں خود ساکتہ اضافہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بیس دکانداروں کو پنتالیس ہزار سے زائد جرمانہ آئیت کیا اور دو ہوتل سیل کر دیئے گھوٹکی سے ہمارے ریپورٹر عرفان عرائی کے مطابق ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی رانا محسن امتیاز انسپیکٹر آف پرائز اینڈ بیورو سپلائی رانا محمد نوید محمد اکرم عباسی محمد پنجال میرانی سید برکت شاہ کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا رمضان المبارک کے دوران عوام کو مہنگے دموں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے بیس سے زائد دکانداروں کو پنتالیس ہزار سے زائد جرمانہ کیا گیا منافق اور دکانداروں کو کسی صورت بکشا نہیں جائے گا جلی انتظامیہ عوام کو رلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے انتظامیہ یومیہ عجرت پر کام کرنے والوں کو ہر ممکن ریف دینے کی کوشش کر رہی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے